بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مہتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مہتاب فود ریسپی اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں تو میرے پیرے پیر دوستو آج میں آپ کا بتاؤں گا کہ آپ کی طریقے سے جو مارٹے کا جوس ہے اس کو دو سے تین مہینوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ریسپی بہت آسان ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے یہ کی نام ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پاس یہ ایک دجن کنوں ہیں یہ کنوں آپ نے اچھے والے لینے ہیں فریش ہوں سخت ان کو اچھے طریقے سے ہم چھیل کے درمیان سے دو ایسو میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طریقے سے یہ ہمارے جو کنوں ہیں ان کو ہم نے چھیل لیا ہے ہمارے جو کنوں ہیں ہم نے درمیان سے دو ایسو میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے آپ ان کو سارے پر راگ دیں گے اب اس طرح کی ایک مشین لے لیں گے اور اس سے ہم جو کنوں کا جوس نکال لیں گے اس طرقے سے ہم کنوں کا جوس نکال لیں گے کنوں کا جوس کے لیے آپ نے جو بٹر لینے ہیں وہ بلکل ڈرائی ہوں خوشک ہوں پانی گیرا نہ لگا ہو اس طریقے سے ہمارے جو کنوں کا جوس کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اس طریقے سے اس کو چھان لیں گے پھون لیں گے جوس کے لیے آپ نے جو بٹر لینے ہیں سارے ڈرائی ہوں خوشک مطلب پانی گرا نہ لگا ہو کیونکہ ہم نے اس کو جوس کو سیو کر کے رکھنا ہے یہ ہمارا جوس ہے اس کو ہم نے چھان لیا ہے اس کے بیج وغیرہ نکال لیا ہے پلپ وغیرہ اب ہم اس کو سائٹ پر آہ دیں گے اب اکڑا ہی لیں گے اس کو چھلے پر آگے لیں گے فلیم کو ہونٹ کر لیں گے اس میں ہمار کریں گے دو کپ چینی کے اور ہاف کپ ہم اس میں پانی آڑ کر لیں گے اس کو ہم فل فلیم پر اچھے تری کیسے پکا لیں گے یاد رکھئے کہ چینی کے بہت ہی پریزرویٹی ہے یہ ہماری چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اس کو اس طریقے سے ہم جو ہمارا شیرہ اس کو اچھے تری کیسے پکا لیں گے یہ ہمارا جو شیرہ یہ اچھے تری کیسے پک چکا ہے اب ہم نے جو جوس بنا کے رکھا تو اس کو اس سے میاد کر لیں گے چلیں اس طریقے سے ہمارا جو شیرہ اس کو اچھے تری کیسے پکائیں گے اب اس کو ہم اچھے تری کیسے پکائیں گے اتنا پکائیں گے یہ ہمارا جو شیرہ یہ ہاف رہ جائے مطلب آدھا رہ جائے اس کو جب اچھے تری کیسے بوائل آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر اچھے تری کیسے پکائیں گے ایک چھوٹکی بینزویڈ پوڈر یہ آپ کو کسی بھی اچھے پنساری ہے کیم کی دکان سے آویلیبل ہوگا مل جائے گا ایک چھوٹکی آپ یہ ایڈ کر دیں آپ نے اس کو ایڈ کرنے سے یہ پیدا ہوگا یہ مرائیوں شربت ہے یہ خراب نہیں ہوگا جس کو ہم پکا رہے ہیں اس کو اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لئے یہ ایک ہی نام ہوتا ہے یہ ہے جس کو ہم نے اچھے تری کیسے پکائیں یہ تقریباً قوانٹٹی میں آتا رہا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم فلیم کو آف کار دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے راکھ دیں گے ایک جاگے میں نکال کے یہ ہمارے چینل پتہ یہ تھنڈا ہو چکا اب اس کو ہم ایک جاگے میں نکال لیں گے اب اس کو ہم نے سیو کر کے دکھنا ہے اس طرح کی ایک بوتل لیں گے اس کو میں نے اچھے طریقے سے کپلے کی مزت سے ساف کر لیا اس کو پانی بیرا نہیں لگا ہوا اب اس کے ہمارے شربت ہے اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہم اس طریقے سے اب اس کو ہم اوپر سے ڈکن کی مزت سے ڈام کے راکھ دیں گے اس کو تین سے چار میندوں دک کچھ بھی نہیں ہوگا اب اس کو سرب کر کے دیکھتے ہیں اس طرح کا ایک گلاس لیں گے اس میں آئس پیوز ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا تا اس میں پانی ایڈ کر لیں گے اس طریقے سے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو سے تین ڈیبر سپون جو ہم نے شہداد ناگے رکھا وہ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ نہیں ہے مرا جو پانی ہے وہ تیار ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شانس کریں جو اور برکتیں جو دی ہمارے ہاتھوں میں مارے کھانوں میں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا یا نیاز کیا تو مارے ویڈیو کو لائک کریں ایک خوبصورتہ کمنٹ کریں چینل کو سبسکر کریں مہتہا کو دے جا دے تک لئے ویڈیو کا اللہ حافظ